امریکہ کے مخالف ہیں امریکہ کے بیار ایک دن بھی نہیں چاہ سکتے 21 پر 22 بلین ڈالر کی برامداد امریکہ کے تفیل ہے اور یہ ہی ہماری امریکہ کا ذریعہ ہے اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ تلقات اتنا غراب کرنے ہیں تو پھر امریکہ کے بیار زندہ رہنا ایران کی طرح سیکھیں یہ ہنگ دوستوں میں میں در سرما سواگت کرتا ہوں ونبلڈ ہنڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوصورت سرست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے ایک ایک ریٹیس ڈیبیٹ جس میں کیسے اب جو پاکستان کے دیپکس کے نتا تھے وہ پاکستان میں ایک امران خان کے جو نتا ہے وہ پاکستان میں اب ایست ویست محول بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آج پاکستان کے جو ستا پکس کے نتا ہے اس پینل میں بھی آپ دیکھو گی کیسے انہوں نے پاکستان کی سچائی بتائی کہ ہمیں صرف اور صرف ڈیپینڈنسی ہماری امریکہ پہ ہے جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اگر امریکہ ہمیں بھیگ نہ دے تو پاکستان چلانا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے تو کئی نہ کئی امران خان نے وہ سارا کا سارا دوسمنی امریکہ سے مول لے کے پاکستان کی عوام کا جو حق تھا وہ اس کو گڑے میں ڈال دیا یا خطرے میں ڈال دیا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ کیسے نواز شریف پہ بھی اب آنے والے سمیہ میں پاکستان میں آتے ہی سکنجا کسا جائے گا اور کیا ان کے ساتھ ہوگا اور کیسے امران خان پورے پاکستان کو است ویست کرنے کے لیے ماحول بنانے کی تیاریوں کر رہا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹر ہم نے پرتے کے لیے ضرور دیں جے ہند بندے ماترم بھارک ماتا کی جے پستی امریکہ کے مخالف ہیں امریکہ کے بیار ایک دن بھی نہیں چاہ سکتے اکیس پر اکیس بائیس بلین ڈالر کی برامدات امریکہ کے تفیل ہے اور یہ ہی ہماری عمدلی کا ذریعہ ہے اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ تلقات اتنے غراب کرنے ہیں تو پھر امریکہ کے بیار زندہ رہنا ایران کی طرح سکھیں ہمیں سوچنا پڑے چاہیے کہ ہم بھی اپنے مسائل سے زندہ رہ سکتے ہیں ہم تو ایک دن بیجلی بند ہو جائے تو ہم یہاں چیخوں چیخوں شروع ہوتے ہیں چور شروع ہوتے ہیں یہ جو کم از کم زندہ قومی کی طرح ہم رہے وہ سے مسائلہ مارا خود ڈال کر سکتے ہیں لیکن شے سب آپ کہتے ہیں اچھا ہوا یہ ہماری حکومت درہا تحریکی اتبال منظور ہوگی وہ پہلے کہے چھے چھے بار دائس پہ آت ہمارے کہتے تھے کہ تحریکی اتبال منظور ہوگی یہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں ان کے بیانات کی کوئی امیت نہیں ہے سیدھی سی بات یہ ہے امران خان صاحب کی حکومت ختم ہوگی ہے امران خان صاحب دوبارہ برسر اقدار آنے کے لیے ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور جن لوگوں نے ان کو رکھنا ہے وہ بھی پوری سٹریٹیجی کے ساتھ چل رہے ہیں ابھی ووٹ آدھ گئے ہوں وان مین وان ووٹ سے یہ آدمی کی تھی ہے نا آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ پنجاب ابھی تک امران خان کی گود میں نہیں گیا پنجاب کے اندر نواز شیف کے لوگ ہمیں موجود ہیں جس صوبے میں اکثریت کسی پارٹی کی ہو وہاں پر دوسری پارٹی کا جس کی ہے وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے اس کا جیتنا ممکن نہیں ہے لے رہی بات امران خان صاحب کے لیے اب تو کوئی ان کے لیے کوئی آر ٹی ایس بند نہیں کرے گا اب ان کے لیے کوئی جیتیو سیٹوں کو ہار میں تبھیل نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے لیے اب پارٹیوں سے لوگ توڑ کر ان کو دیے جائیں گے انہیں اپنے پاؤں پر گھڑا ہونا پڑے گا جلسے تو پہلے بھی بہت کرتے تھے کیا خیص کہا گیا خیال ہے کہ آپ کا امران خان 2013 مہاری جلسے نہیں کرتے تھے کیا انہیں نے مینارے پاستان میں بہت بڑا جلسہ نہیں کیا تھا جلسے تو کمال کے کرتے ہیں وہ میں بھی ان کا قائل ہو جلسوں کا کہ لوگ تقریر سننے جاتے ہیں سر چھونکتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں امران خان صاحب کی تقریر سن کر رہے ہیں لیکن جب امران صاحب کال دیں گے صلاحبات میں طرف تو وہاں ان کا استقبال کرنے والے لوگ کچھ اور لوگ ہوں گے جو بردیوں میں ملبوس ہوں گے جو سٹیٹ کے ملازم ہوں گے جو ان کا راستہ روپنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے اب دیکھتے ہیں پہلے تو جو دوزار چودہ کا جو تھا ترنا جن قومتوں کے سائز دریئے وہ آگے آئے اور جن قومتوں کی سپورٹ سے ان کو ساری کھانے ملتے رہے اب تو کوئی نہیں ان کو ساتھ کہ یہ اس طرح کی سپورٹ دے رہے ہیں اپنے دھور پر آنا پڑے گا اپنے دھور پر آئیں گے تو مقابلے پہ اب جو بڑی فورز ہوگی وہ بھی اپنے دھور پر رکھیں گی آپ کو یاد ہے کہ یکم نومبر دوہزار سولہ کا جو اسلامباد لاکب کا جب پروگرام تھا عمران خان کا چودری نصار علی خان نے پتھر کٹ کے اس روڑ پر جو موٹروے ہے وہاں پر لوگوں کو مار مار کے روک دیا تھا اور واپس بھی جو ہے تھا یہ اس طرح کا صورتیار پیدا ہوگی آپ دیکھیں گے کوئی ایسی بات دبرانے والی کوئی بات نہیں اچھا ساتھ میں مجھے بتائیے گا کہ پاکستان مسلم اگنون ابھی فی الحال کیا سوچ رہی ہے کہیں یہ بھی باتیں آ رہی تھی ذرائع کے مطابقے نواز شف خوش نہیں تھے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گھر بیجیں اور اسی طرح وہ پالیسیوں کو برقرار رکھیں کہ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جو تھی اسے مدت مکمل کرنے دیں اور جس طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ انہی پالیسیز کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات وہ پنجاب کے اندر وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہو رہی تھی لیکن شباز شف نے ہی چاہتے تھے وہ ہی چاہتے تھے تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنے اور لندر میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں بھی کئی ناکہ نراستگی کا اظہار کیا گیا ہے نواز شف کی جانب سے کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیئے تھا اب ہم مشکل میں پھنس رکے ہیں جس کا اظہار صاحب ایک وزیاد صاحب امرا خان نے بھی کہا کہ زرداری صاحب نے نون لیگ کو بیچ راہی میں لاکر اکیلہ چھوڑ دیا ہے اور تمام تر تنقید جو ہے وہ نون لیگ کیوں پر ہو رہی ہے نہیں زرداری صاحب نے کیا اور اس کے ذاتی کی ہے جان چھڑائی انہوں نے امران خان سے مل کر انہوں نے امران خان سے جان نہ چھڑتی تھے ان کے نام ایسیل سے گزتے اور نکلتے پورے کے پورا خاندان پوری مسلم لیگ انہوں نے ایسیل پر ڈالے ہوتی اور پھر یہ بات ایک مفروضہ ہے کہ نواز شریف ناراض ہیں نواز شیف خناباد پر یہ اپنی کو نواز شیف اور شباز جی کو درمیان ہونے والی گفتو کس کو پتا ہے آپ نے دیکھا یہ یہ وقت ملنے گیا تھا ایک ون ٹو ون ملکاتے کی ہوئی ہیں ون ٹو ون جو ملکاتے ہیں کچھ اور بات ہوتی ہے اور جنرل بات ہوتی ہے کچھ اور بات ہوتی ہے اس لئے آپ یہ بھی فکر ہیں نواز شیف پاکستان آ رہا ہے میری چار دن پانچ دن پہلے بھی زندن میں نواز شیف کے ساتھ سائی کی طرح رہنے والے میری دوست ناصر بھٹ سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا یہ ہم اپنا سمان بات چکے ہیں ہمیں صرف انتظار ہے میاں نواز شیف کے پیس لے کہایا وہ بہی کی آواغر میں آتے ہیں یہ جون کے شروع میں آتے ہیں وہ آئیں گے اور ان کا استقبال ہوگا اور پھر ان کو اگر کرتار کر کے جیل لے جاتے ہیں جیل چلے جائیں گے اگر ان کو مقابلہ کریں گے عدالتوں میں آئیں گے وہ اپنے اب میرا خیال اب اپنے جو جو ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی ایڈوائز کو نظر انزاز کر کے پاکستان واپس آ جائیں آئیں مقابلہ کریں گے ساری صورتحار واضح ہو جائے گی کہ نواز شیف کتنا نراض ہے عمران خان صاحب جیل دیکھ رہی نہیں دیکھ چکے ہیں ان کو بھی جیل جانا پڑ گیا تو پھر پتہ لگے کہ جیل کیا ہوتی ہے اور تانے کیا ہوتے ہیں دونے مشکل ہے عمران خان صاحب تو تھوڑا سا حسنیس کے ساتھ یہ اپنی جو شکست ہے یہ اپنی حکومت ختم ہونے کا یوگا میں اس کو برداشت کرنا چاہیے تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اور اس کے بعد الیکشن کی تیاری کرنی ہے اس طرح دباؤں میں آگا اگر ڈاکٹرز کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ہی آنا ہے صحابیق وزر آسف نواز شریف نے تو بہت پہلے کیوں نہیں آگے یہ ابھی کیوں نہیں آجاتے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ذر انداز کر کے آجیں یہ ہماری سوچ ہے نا جی ہم سوچتے ہیں نا وہ اپنی سوچ لیکن اس کے اس کے بیانی کو کمزور بھی تو کیا ہے ان کے بیانی کو نولی کے بیانی کو کمزور بھی کیا ہے اس چیز نے یہ یہ ہی تھے ایسے غلط گئے تھے ان کا کوئی علاج نہیں ہوا کبھی کچھ نہیں ہوا لیکن یہ ساری باتیں اسی طرح ہی ہیں کہ ہمارے ہاں تھیوری ہیں اگر وہ آجاتے اگر وہ نہیں آتے تو کہتے تھے کہ وہاں پہ گھوم کر رہے ہیں وہ نے آئی دی دی اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ویلکم کریں ان کی پاکستانیت کو نہ میں چھیل سکتا ہوں نہ آپ چھیل سکتے ہیں وہ پاکستان کی شہری ہیں اور انہیں پاکستان کے اندر دینے کا حق حاصل ہے یہ جو جنم ہے بیجنے کا لوگوں کو اختیار مل گیا نا یہ اختیار عوام کو منا چاہیے وہ کس شخص کو اپنا لیڈر مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ایک شخص کے پاس ساتھ جو ہمارے اندازے کا مطابق جو گردی کر کے دی یہ دوزار اٹھانہ کی آہ ووٹنگ کی اس میں ان کو بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ایک کروڑ ان کے ساتھ ووٹرز ہیں حالانکہ اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کو پاکستان کے اندر اکثری ایک ون مین ون ووٹ کی حاصل ہے اور آج بھی ان کے ساتھ ووٹ بینک ان کا مضبوط ہے لیکن چونکہ یہ وہاں یہاں اس میدان میں موجود نہیں ہے لوگ ان کے بارے میں ترہ ترہ کیا سلائیاں کرتے ہیں اس لیے کہ آ جاتا ہے کہ جناب کہ وہ شاید جیل سے خوبصدہ ہو کر واپس نہیں آ رہے آپ کو معلوم ہے کہ تین بار وہ جیل رہے ہیں تین بار رہے ہیں اور اس جیل میں رہے ہیں جس میں ان کو سزائے موت کی خطرہ تھا اگر جنرل پرویز مشرف کو موقع ملتا اور اختیار اس کو ہوتا وہ کب کا نواز شریف کو پانچی کے تختے میں چڑا چکا ہوتا ہے اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ نواز شریف یہاں پاکستان آئے گا تو پتہ نہیں یہ بیلے بیمار تھا یا نہیں تھا بیمار تو ہے اس میں کچھ موسیقی